کچھے میں نے پہاڑ کے اندر ایک ایسی وادی دیکھی ہے جہاں پر عجیب و غریب قسم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں اگر میں آپ دوستوں کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ گھوڑ کرو تو یہاں پر آر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جائیں گے او بھی لکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ایک دل بھی بنا ہوا ہے اور اس طرف آجو تو یہاں پر اے بھی بنا ہوا ہے اور ان وادیوں میں پہاروں میں ریگیسانوں میں جنگلات میں جنات مجود ہوتے ہیں اوپر جا کے آپ کو نیچے کا نظارہ بھی دکھاتا ہوں اور یہاں پہ جو سچی کہانی ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں اس پتھر کو آپ غور سے دیکھیں ایسے لگتا ہے اس پتھر کے اندر کوئی چیز تھی جو یہاں سے نکل چکی ہے میں نے زہر کی نماز شروع کی اور مسجد کے اندر میں صرف اکیلا تھا نماز پڑھنے میں میرے علاوہ مسجد کے اندر اور کوئی نہیں تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر بھی جنات مجود ہے اگر آپ ان لوگوں کو تنگ کرتے ہو تو تب ہی وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ روڈ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آئل اور گیس چیک کرنے کے لیے کہ زمین کے اندر کہاں پر مجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صلو خیر یہ سیں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹک ٹاک ہوں میرے پیچھے جو پہا رہا ہے اس کے اوپر جتنے بھی آپ کو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں یہ جنات نے بنایا یہ جنوں والا پہا رہا یہاں پر جنات رہتے ہیں اس چیز میں دو رائے بالکل نہیں ہے کہ جنات کی جو عبادی ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے اور ان ڈیزائن کو اگر آپ گھر سے دیکھو گے تو ایسا لگتا ہے جیسے اے بی سے کچھ لفظ لکھے ہوں اس پہاری کے اوپر جو ڈیزائن ہے اس کی حقیقت کیا ہے آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے رکھا چیک ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بل بٹن کو دبا کے اور پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلو دوستوں بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس پہار کے اوپر آپ کو جو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں یہ جنات نے بنائے ہیں ایسا لوگوں کا کہنا ہے یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اس جگہ پر کبھی آئے نہیں اگر میں آپ دوستوں کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ گوڑ کرو تو یہاں پر آر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جائیں گے او بھی لکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ایک دل بھی بنا ہوا ہے اور اس طرف آجو تو یہاں پر اے بھی بنا ہوا ہے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جنات نے بنائے ہیں میں اس پہار کے قریب جا کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن ایک چیز میں آپ دوستوں کو بتا دوں اس چیز میں دو رائے بالکل نہیں ہیں کہ جنات یہاں پر مجود ہیں یا نہیں جنات برحق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں وہ اس دنیا میں انسانوں سے بھی زیادہ ہیں اور اس جگہ پر جنات بھی مجود ہیں یہ بات سچ ہے یہاں پر جنات مجود ہیں لیکن جنات بنا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک آپ ان لوگوں کو تنگ نہیں کرتے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے وہ سامنے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ وادی ہے وادی مطلب جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پہاروں سے جو پانی نکلتا ہے ان وادیوں کے تھروں نکلتا ہوا باہر چلا جاتا ہے اور ان وادیوں میں پہاروں میں ریگیسانوں میں جنگلات میں جنات مجود ہوتے ہیں میں کچھ واقعات بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اکثر میں اپنی ویڈیو میں بھی آپ دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ جنات کی کچھ حرکات ہوئی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں ایسا کہ آپ دوستوں کو بتا ہے میں امان کے ریگیسانوں میں کام کرتا ہوں تو یہاں پہ چاڑوں طرف ریگیسان ہوتا ہے لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی بلیک ٹوپ روڈ وغیرہ نہیں ہوتے ہمارے نا یہاں پہ ایک کلیگ تھے بات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بندہ واہ کرنے کے لیے رات کو نکل گیا گریڈر روڈ سے وہ تقریباً تین سے چار کلومیٹر دور چلا گیا کیمپ سے ہر جگہ تو یہاں پر ہندیرہ ہوتا ہے کیونکہ ریگستان ہے جب واپس کیمپ میں آ رہا تھا تو روڈ کے ساتھ ساتھ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں رات کے تقریباً آٹھ ساٹھ آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور جو سائن بورڈ تھا نا روڈ کے ساتھ لگا ہوا اس کے اوپر پتھر لگنا چروع ہو گئے جو ہمارا کلیگ تھا وہ ادھر ادھر دیکھنا چروع ہو گیا اور پڑے شان ہو گیا کہ یہ پتھر سائن بورڈ کو کون مار رہا ہے اور اس کے علاوہ اس روڈ کے اوپر کوئی نہیں تھا مطلب جنات وہاں پر مجود تھے وہ ہمارا کلیگ بہت زیادہ ڈر گیا لیکن بھاگا نہیں وہاں سے آرام سے چلتا ہوا واپس آیا اور ساری کہانی آ کے ہم لوگوں کو سنائی یہ بھی بتا رہا تھا جیسے جیسے میں آگے چلتا جا رہا تھا پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی کسی کو چھیرتا نہیں ہے اسی طرح کی آوازیں آ رہی تھی لیکن وہ بولا کہ میں بھاگا نہیں اگر میں بھاگتا تو شاید وہ میرے اوپر بھی پتھر برسانا شروع کر دیتے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسٹ واک کر رہا تھا وہاں سے گزر رہا تھا جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بچے شرارتی ہوتے ہیں وہ بندہ وہاں سے الٹی سیدھی حرکت کیے بغیر کیم میں آ گیا اگر وہ وہاں پر کھڑا ہو کے کوئی گالی گلوچ کرتا یا کچھ الٹی سیدھی بات کرتا وہ ہو سکتا ہے وہ جنات اس کو بھی کوئی نقصان پنچا دیتے یا کہ جنات کسی کو تنگ نہیں کرتے البتہ یہ ہے کہ شرارتے وغیرہ یہ ضرور کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں عجیب وغریب قسم کے یہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں پہاڑ کے اوپر اس ڈیزائن سے جو میں آپ کو دور سے دکھا رہا تھا ہے اصل میں یہ جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیزائن نہیں یہ راستے ہیں اور یہ راستے مشینوں سے بنے ہوئے ہیں بڑی والی جیسی بھی مشین ہوتی ہے اس کے نیچے چین ہوتا ہے یہاں پر چین کے نشان نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اوپر اوپر جا کے پھر نیچے کا نظارہ دکھاتا ہوں میں آپ دوستوں کو یہ سارا پتھریلا علاقہ ہے یہ نیچے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو سبحان اللہ یہ کتنا گرین پودا یہاں پر لگا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے تو چلتے ہیں اوپر بھی اور راستہ باقی ہے فلال میں میڈل پر پہنچ چکا ہوں مزید اور اوپر جاتے ہیں الحمدللہ پہاڑی کے بلکل ٹوپ پر آ چکا ہوں کافی عجیب و غریب پتھر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں میں آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں تیچھے میں نے پہاڑ کے اندر ایک ایسی وادی دیکھی ہے جہاں پر عجیب و غریب قسم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں واپس آتے ہوئے میں آپ کو وہ وادی اور پتھر بھی دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھو گے آپ حیران نہیں پریشان ہو جاؤ گے اوپر آتے ہوئے میری سانس بھی پھول گئی ہے میں تھوڑا سا پانی پھی لیتا ہوں پانی پھی کے آپ کو تین سو ساٹھ ڈگری پہ یہاں کا نظارہ بھی دکھاتا ہوں سامنے دیکھ سکتے ہو نیچے ہمارا کیمپ پڑا ہوئا ہے یہاں سے تین سو ساٹھ ڈگری پہ آپ کو یہاں کا نظارہ دکھاتا ہوں میں آپ دوستوں کو اپنا بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ایک جگہ پر ہم لوگ گے تھے کام کرنے کے لیے وہ بھی سارا ریگستان تھا ہمارے کیمپ کے علاوہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا ہماری جو مسجد ہے وہ ایک کنٹینر کے اندر ہے دوپہر ایک بجے کا ٹائم تھا اور میں زہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا میں نے زہر کی نماز شروع کی اور مسجد کے اندر میں صرف اکیلا تھا نماز پڑھنے والا تین رکھتے میں نے پڑھ لیں چوتھی رکھت کے لیے میں نے اٹھنا تھا مجھے فیل ہوا ہے میرے یہاں گردن پہ نا تتلی بیٹھی ہے تو جیسے ہی میں نے اس تتلی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پیچھے کی ہے آپ کو پتا کام کے دوران میں نے کورول پینا ہوتا ہے تو گردن کے اندر مطلب کورول کے اندر میں نے ہاتھ مار کے تو اس کو پکڑا وہ ٹیشو کا ایک پیس تھا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ ٹیشو کا پیس کہاں سے آیا تین رکھتے پڑھ چکا تھا اس ٹیم پہ کوئی مجھے احساس نہیں ہوا کوئی تتلی مجھے یہاں پہ فیل نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے ٹیشو یوز کیا تو وہ ٹیشو آیا کہاں سے تو میری باڈی جو ہے نا کامپنا چروع ہو گئی بہرحال نماز کے اندر میں نے دل لگا کہ رکھا چوتھی رکت کو کمپلیٹ کیا نماز اپنی پوری کی سلام پھیڑا اس کے بعد وہ ٹیشو کو میں غور سے دیکھتا رہا کہ یہ ٹیشو آیا کہاں سے میرے علاوہ مسجد کے اندر اور کوئی نہیں تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر بھی جنات مجود ہیں تو جنات کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ایک اور واقعہ میں آپ دوستوں کو سناتا ہوں یہاں میں کیمپ کے ایسی کے اوڈڈور یونٹ پہ کام کر رہا تھا کام کرنے کے دوران میرا ٹیسٹر غیب ہو گیا جبکہ سارے ٹول وہاں پر مجود تھے اور آپ کا پتہ ہے ہم لوگ یہاں ریگیسانوں میں کام کرتے ہیں تو میرے علاوہ یہاں کام کرنے والا ہے ابھی کوئی نہیں ہے اور ایریا بھی سارا اوپن ہے کھولا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹول ہمارا ادھر ادھر گم ہو جائے سارے ٹول وہاں پر پڑے ہوئے ہیں سوائے ٹیسٹر کے بہرحال میں نے ٹیسٹر ڈونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے وہ ٹیسٹر نہیں ملا میں نے سارے ٹول کٹھے کیے اور اپنے ٹول بکس میں لاکے چھوڑ دیئے دو دن تک وہ مجھے ٹیسٹر ملا ہی نہیں ہے اس کے بعد بھی میں کام کرتا رہا لیکن مجھے ٹیسٹر نہیں ملا تیسرے دن وہ ٹیسٹر مجھے دوبارہ سٹور روم کے اندر ملا اور کیم میں جتنے بھی بندے تھے سب سے پوچھا کہ یہ ٹیسٹر یہاں پہ لاکے کس نے رکھا تو ہر بندے نے سر ہلاکے نہ کر دی کیونکہ ان لوگوں کا ٹیسٹر کے ساتھ کام بھی نہیں ہے میکینیکل کام صرف میں کرتا ہوں اور ٹول کا کام صرف میرے ساتھ دوسرا کوئی بھی بندہ یہاں پہ ٹول کا استعمال نہیں کرتا جب یہ بات میں نے اپنے کولیکس کو بتائی تو ان لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہاں پر بھی جنات مجود ہے تو جنات کا انکار کبھی بھی ہم لوگ نہیں کرتے جنات ہر جگہ پر مجود ہوتے ہیں لیکن جب تک آپ ان لوگوں کو تنگ نہیں کرو گئے وہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی بھی شرارتوں کو اگنور کرنا چاہیے تو اب چلتے ہیں نیچے جا کے وہ پہاری میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر عجیب و غریب قسم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیزائن یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہاں گیس ڈونڈنے کے لیے ایک ویبریشن مشین ہوتی ہے اس کو روڈ کے اوپر چلانا پڑتا ہے اور وہ ویبریشن مشین یہ فائنڈ اوٹ کرتی ہے یہاں پہ آئل اور گیس کہاں پر مجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو راستے یہاں پر پہار کے اوپر بنائے گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی وہ ویبریشن مشین آئی ہوگی پتھر والے علاقے کے اوپر مشین آئے گی تو یہاں پر ویبریشن کام نہیں کرے گی جب تک یہ روڈ کلیر نہیں ہوگا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ روڈ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آئل اور گیس چیک کرنے کے لیے ایک زمین کے اندر کہاں پر مجود ہے اس پہار کی میں آپ دوستوں کو بات بتا رہا تھا یہ سامنے دیکھ سکتے ہو جو پتھر پڑے ہوئے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے یہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ساری نیچے وادی ہے میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پانی سارا ان وادیوں کے ثروب باہر نکل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ وادی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو ایک پودا لگا ہوئے جو کہ بالکل گرین ہے اور اس کو پانی کیسے ملتا ہے یہ میرے اللہ کو معلوم ہے اس وقت یہاں پر دھوپ ہے جیسے شام ہوتی ہے یہاں کا نظارہ برائی ڈرونہ ہو جاتا ہے میں تھوڑا سا اور بھی نیچے آگیا ہوں اور یہاں پر ایسے ایسے عجیب و غریب پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ یقین کرو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں اس پتھر کو آپ غور سے دیکھیں ایسے لگتا ہے اس پتھر کے اندر کوئی چیز تھی جو یہاں سے نکل چکی ہے یہ پہار اتنا نزدیک نہیں تھا میرے کیمپ سے وہ پہار کے اوپر جانے تک تین کلومیٹر سفر بنا ہے مطلب تین کلومیٹر گیا ہوں میں اور تین کلومیٹر واپس آئے ہوں یہ دیکھنے میں بہت قریب لگتا ہے جب اس کے پاس جاتے جاؤ تو یہ ہم سے دور ہوتا جاتا ہے ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کا انڈ کر دیں گے کیونکہ سارے واقعات ایک ویڈیو کے اندر ہم لوگ کور نہیں کر سکتے وہ سامنے ہمارا کیمپ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک درہت نظر آ رہا ہے یہاں پہ تقریباً ساڑھے چار سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی میرے ساتھ یہ بڑا عجیب واقعہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آیا اس درہت کے پاس اور میں نے دیکھا یہاں پہ تو پتھریلا علاقہ ہے اور سارا ریگستان ہے اس درہت کو پانی کہاں سے ملتا ہے یہی دیکھنے کے لیے میں اس درہت کے پاس آیا تھا جب میں درہت کے پاس آیا تو تقریباً دس فٹ پہلے ریت کے اوپر خالی پانی والی بوتل پڑی ہوئی تقریباً دو تین منٹ کھڑا رہا اس کے بعد جب واپس مڑا تو وہ بیس لیٹر والی بوتل وہاں سے غیب ہو چکی تھی آپ یقین کریں صبح کے ساتھ بجے ہوئے تھے میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور مزے والی بات یہ ہے کہ بوتل وہاں سے غیب تھی اور ریت کے اوپر بوتل کا نشان مجود تھا اور وہ نشان ایسا تھا جیسے لگتا تھا کسی نے اس کے اوپر سے بوتل کو اٹھا لیا اور نہ ہی اس ریت کے آس پاس کوئی پیروں کے نشان تھا تو جب میں نے یہ سین دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس جگہ کے اوپر بھی جنات مجود ہیں وہ دن گیا اور یہ دن آگیا تقریباً ساڑھے چار سال کے بعد واپس آئے ہیں ہم لوگ اور وہ بوتل آج تک یہاں سے نہیں ملی میرے اللہ کو پتا ہے کہ وہ بوتل اس وقت کہاں پر ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اس پہار کے مطلق اور ہمارے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شئر سسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو پھر میں لیں گے نیسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ